دوسری بات سے ہے میرے بھائی جو حوالہ جات آپ نے لگائے ہیں ان پہ میرا بلیو نہیں ہے ٹھیک ہے قرآن مجید کے اندر جو سورہ مریم ہے اس کے اندر جو مسیح کے بارے باتیں لکھی ہیں میرا ان پہ بلیو ہے ٹھیک ہے اور جو کچھ بھی قرآن میں یصل مسیح کے بارے لکھا ہے قرآن مجید میں اس پہ میں بلیو کرتی ہوں کہ وہ بلکل درست لکھا ہوا ہے کیونکہ بائبل میں بھی وہی لکھا ہے ٹھیک ہے لیکن قادیانیوں سے تو میرا بھائی میرا بات میں تو بات ہی نہیں کرنا چاہتی میرے بھائی میں آپ میرے بھائی ہیں as an son I respect you so much لیکن یہ ہے کہ on religion I can't talk to you میں آپ سے نہیں بات کر سکتی میرے بھائی میں معذرت خان ہوں خوش رہے کیونکہ مرزا قادیانی صاحب نے جو دعویٰ کیا ہے وہ بلکل جھوٹا ہے وہ بلکل بے مسیح نہیں ہے ٹکہ انہوں نے جھوٹا دعویٰ کر دیا اور اپنے آنکھیں بند کر کے ان کا یقین کر لیا کتنے افسوس کی بات ہے میرے بھائی انہوں نے مسیح کے انہوں نے کا دعویٰ تو کیا ہے لیکن مسیح جیسے کام نہیں کیا قرآن مجید میں دیکھیں ٹھیک ہے وہاں مردوں کا زندہ کرنا اور یہ بڑے بڑے کام ان کے الہی کام لکھے ہوئے ٹھیک ہے لیکن آپ کا جو قادیانی ہے مطلب دین مسیحت کا جو یسو ہے یا عیسیٰ ہے وہ آسمان پہ ہے ٹھیک ہے مسلم لوگوں کا بھی جو عقیدہ ہے یا عیسیٰ علیہ السلام ہے ان کا بھی عیسیٰ علیہ السلام آسمان پہ ہے لیکن آپ کا جو مسیح ہے وہ قبر کے اندر ہے میرے بھائی آپ لوگوں کی اور ہماری کوئی مطابقت نہیں ہے ٹھیک ہے سو میں معذرت کھا ہوں برا نہیں مانیے گا ٹھیک ہے میں دوبارہ پھر سے رپیٹ کیے دیتی ہوں کہ آپ لوگوں کا مسیح ہے وہ فوت ہو چکا ہے جبکہ مسلم بھائیوں کا عیسیٰ اور دین مسیحت کا عیسیٰ آسمان میں ہے اور اس نے واپس آنا ہے میرے بھائی میں معذرت کھا ہوں میں جو ہے کیونکہ میں جس چیز کو دیکھیں قرآن مجید کی اندر جس انسی کا جو مقام ہے جو باتیں ہیں وہ بہت حقیقت پر مبنی ہے ان سے بات کرنا ہمارا رائٹ بنتا ہے ہم ان سے بات کر سکتے ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم کسی نہ کسی لکتے پر پہنچ سکتے ہیں لیکن آپ سے بات کرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے میرے بھائی آپ لوگوں کے پاس ایسا کوئی پوائنٹ نہیں ہے مرزا قادیانی جو ہے وہ ایک جھوٹے انسان تھے سو میرے بھائی آپ سے بات کرنے کا مطلب تو اپنا وقت برباد کرنے کے مترادف ہے میرے بھائی خوش رہے یسو خدا میں خوش رہے میرے بھائی ہم اپاسلک ہوں یا ہم پروٹسٹنٹ ہوں یا کیتھلک ہوں ہماری بائبل ایک ہے ہماری مرکزی شخصیت یسو المسی ایک ہے ہماری ہر چیز ایک ہے ٹھیک ہے انیس بیس کا فرق ہے وہ بھی اس لیے کہ جو چرچز کیتھلک والے جو ہیں انہوں نے جو تھوڑے سٹیچو وغیرہ رکھے ہیں ان چیزوں سے ہم تھوڑا نفرت کرتے ہیں کیونکہ میرا کیونکہ خدا اجازت نہیں دیتا ٹھیک ہے برحل یہ ایک اور ہسٹری الگ چلی جائے گی یہ بھی آہستہ آہستہ وہ اٹھائیں گے چرچز کی اندر سے لیکن آپ میرے سوال کا جواب دیں کہ آپ جس قرآن کو کہہ رہے ہیں کہ قرآن مجید ہمارا ہے ٹھیک ہے کیا یہ قرآن مجید مرزا قادیانی کے ساتھ ریلیٹڈ ہے کیوں ہم نہ پوچھیں آپ سے مرزا قادیانی نے دو مذہب پہ اٹیک کیا ہے دین مسیحت پہ کیا ہے اسلام پہ اٹیک کیا ہے نہ آپ پورے مسلم ہیں اور نہ آپ پورے کرسچن ہیں آپ تو بات کر ہی نہیں سکتے کیونکہ قرآن مجید کو تو آپ سمجھتے نہیں ہیں کیا قرآن مجید کے اندر کیا قرآن مجید کے اندر جس مسیح کا ذکر ہے وہ مرگی کے دورے پڑھنے والا مسیح ہے اس لئے میں کل سے آپ سے کہہ رہی تھی کہ آپ میرے ساتھ قادیانی میرے ساتھ بات نہ کریں کیونکہ قادیان آپ میرے سے بات کر نہیں سکتے آپ کے پاس تو کوئی ہولی بک ہی نہیں ہے جس بک کو آپ ہولی بک کہتے ہیں نا اس کو وہ دوسرے مسلم کی ہے جو اس کو سمجھتے بھی ہیں آپ کو کوئی سمجھ نہیں ہے